ناوالی بچی کے ساتھ ریپ کی کوشش کا معاملہ سامنے آیا ہے تازہ معاملے میں پولیس کے مطابق جو ہے منگلوار شام جو ہے علاقے کے کچھ لوگ ایک گیارہ سال کی بچی کو بدحواس حالت میں جو ہے پولیس ٹیشن لے کے پہنچے تھے بچی کی حالت کافی بدحواس تھی اور اسی کے چلتے جو ہے پولیس جو ہے ترک بچی کو لے کے لال بہدر شاستری اسپتال پہنچی جہاں پہ بچی کا میڈیکل کروایا گیا میڈیکل ریپورٹ آنے کے بعد یہ صاف ہو گیا کہ بچی کے ساتھ جو ہے ریپ کی کوشش کی گئی تھی جس کے بعد جو ہے نیو اشوپ نگل پولیس ٹیشن میں جو ہے پاکسو اور تین سو چوون کے تحت معاملہ درج کیا فیلال پولیس اس پورے معاملے کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور ان لوگوں کی تلاش کر رہی ہے جو بچی کے ساتھ ریپ کی کوشش میں سنلپ تھے چامرہ مند نبنیت کے ساتھ رجنی شرما ڈلی اینڈیا نیوز ہمارے ساتھ اس مدعے پر بات چیت کرنے کے لیے حاضر ہیں انڈیا نیوز کے سنواداتا رجنیش رجنیش کیا پولیس کو پتا چلا ہے کہ یہ آروپی کون ہے دیکھ را جی بابی طرح پولیس کو نہیں پتا چل پایا ہے کہ آروپی کون ہے لیکن اتنا جرور پر جل گیا ہے کہ ان کی دو کسنکیاں ہیں اور وہ نابالی گیا ہیں کیونکہ جس سمیں بچی جو ہے بدحباس حالت میں آ رہی تھی تب جو ہے بچی نے جو شروعاتی جو پوستاش میں بچی نے بتایا ہے تو اس نے ساپ تر تکا کی دو جو یوک ہے اسے زبردستی جو ہے علاقے کے ہی ایک اپارٹمنٹ کے جنگل میں لے گئے تھے جہاں سے بچ کی جاتے ہو وہ بہردار گی تب ہی وہ پولیس تک پہنچی فیلال پولیس نے اندر لوگوں کے قراب تین سو اتھارہ تین سو چوون اور پاکسوں کے تحت مامل پرش کر کے بچی کے نورول ہونے کی انتظار کر دی ہے جس کے بعد اس پوری معاملے کو آگے بڑھائے جائے گا رجلش بہت شکریہ اس ساری جانکاری کے لیے امید ہے پولیس جلد ہی آروپیوں کو اپنی غرفت میں لے لے گی چلتے ہیں اگلی خبروں پر نابالک